ایک دار الحکومت وہاں سے شروع ہوئے محلق کورونا وائرس کی زد میں آ کر دنیا کے پچاسی کے قریب اس وقت ممالک جہاں پر چھتیس سو افراد کی موت ہو چکی ہے اور ایک لاکھ سے زائد افراد اس وقت متاثر ہیں حلقی ساٹھ ہزار کے قریب لوگوں کو اس وائرس سے بھی تک نجات دلائی گئی ہے بھارت کی بات کر رہے تو چونتیس مضبط معاملوں کی تصدیق ہو چکی ہے وہیں اب جمہو کشمیر میں بھی کل دو مشتبہ معاملوں کے سامنے آنے کے بعد جمہو میں بھی سخت احتیاط پرتی جا رہی ہے اور دونوں مریض حال ہی میں اٹلی سے واپس آئے تھے ایران سے واپس آنے والے لڈاک پہنچے دو لوگوں میں بھی پوزیٹیو ٹیسٹ پائے گئے ہیں جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ امرت سر میں بھی دو اور تامل نادو میں کل ایک اور معاملہ سامنے آیا اور اس پیچ بھارت کے اندر حالاکہ کسی کی موت نہیں ہوئی ہے لیکن چونتیس پوزیٹیو معاملے ابھی تک جمہو کشمیر سمیت سامنے آئے ہیں ادھر زلہ انتظامیہ سرنگر نے بھی اگلے احکامات تک پرائیوری سکولوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے دوسری جانب دیسٹرک میجسٹریٹ بڑھگام نے بھی زلے بھر میں پرائیوری سکولوں کو بند رکھنے کے احکامات سادر کیے ہیں جبکہ پبلک گیدرنگز پر بھی پابندی آئید ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں مزید پیش رکھت ہو سکتی ہے اس میں بانڈی پورا اور بارہ ملا میں بھی کل سے سبھی پرائیوری سکول بند رہیں گے زلہ انتظامیہ کوپوڑا نے بھی کل سے سبھی سکولوں میں مورنگ اسیمبلی پر پابندی آئید کر دی ہے اور زلہ انتظامیہ کے طرف سے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پوری تیاری وہاں پر بھی کی جاری ہے اور جمعہ کشمیر انتظامیہ کے ترجمان روحید کنسل کے مطابق حالات قابو میں ہیں اور افواہوں کے بجائے احتیاط برتنے کی اس وقت ضرورت ہے ہمارا ایس پر دے پروٹوکول جتنا کنٹینمنٹ میجر سے وہ ہمارا بھی کران میں ایپسوللی چل رہا ہے ایس پر دے پروٹوکول اس میں کیا ہوتا ہے کہ کنٹینمنٹ زون بنانا ہوتا ہے بافر زون بنانا ہوتا ہے اور دوسرے 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 دکھنے کے بارے میں اگر انفرمیشن چاہیے تو ہمارا دیسٹرک ایڈمیسٹریشن دونوں نے کنٹرول روم بنا ہے لے دیسٹرک ایڈمیسٹریشن ان کا نمبر ہے 01982 257416 دیسٹرک ایڈمیسٹریشن کارگیل کا نمبر ہے 01985 232263 اور ہمارا ہلتھ دیسٹرک ایڈمیسٹریشن دونوں نے کنٹرول روم نمبر ہے 01980 As you are aware on the 3rd of March we had spoken to you and given you a brief about the emerging situation due to the spread of the COVID-19 or so called coronavirus we have been constantly monitoring the situation reviewing the situation موسیقی موسیقی